بطاریخ پچیس مئی کو کاروان حلق اسملی کے تحت گولکنڈا اور حکیم پیٹ کنٹا میں کڑوڑوں روپیوں کی تخمینہ لاغت سے کئی ترقیاتی کاموں کا افتتہ مجلسی پلور لیڈر وہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی کے بدست مبارک عمل میں لائیا گیا جہاں سب سے پہلے گولکنڈا کے علاقے میں اویسی اسپورٹ کامپلیکس میں دو کڑوڑ پندرہ لاکھ روپی کی تخمینہ لاغت سے سویمنگ پول کا افتتہ عمل میں لائیا گیا بعد ازاں گولکنڈا بی جے آر جونئر کالیج اور گولکنڈا نیو ڈگری کالیج میں سالہ رے ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کالیج میں لائبرری فرنیچر کمپیوٹرز اور دگر اشیاء ضروریہ کے لیے پچیسی لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا اور لائب وہ لائبرری کا افتتہ بھی عمل میں لائیا گیا اس کے بعد گولکنڈا سالہ رے ملت فوٹبال گرونڈ میں تاور لائٹنگ کا ایک کڑوڑ روپے کی تخمینہ لاغت سے افتتہ عمل میں لائیا گیا جبکہ حکیم پیٹ کنٹا میں سالہ رے ملت پارک کا افتتہ عمل میں لائیا گیا اس پارک میں عوام کے لیے مارننگ و ایوننگ واک کی سہولت بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے ماخول جگہ اور اوپن جیم کی سہولیات بھی موجود ہے جس سے پچیسی لاکھ روپے کی تخمینہ لاغت سے افتتہ عمل میں لائیا گیا اس موقع پر کاروان مجلسی اعملے کوسر مہیدین اور تمام حلق کاروان کے کارپریٹرز ابتدائی صدور و معتمدین اور مہیبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علی جناب حبیب ملد اکبر الدین اویس صاحب کے ہاتھوں سے خلق کاروان میں گول گنڈا اور حکیم پیٹ کنٹا سب سے پہلے گول گنڈا اویسی کامپلیکس کے اندر سوینگ پول کا افتتہ عمل میں آیا اور جس کی لاغت دو کورٹ پندرہ ڈالاک کی لاغت سے گول گنڈا اویسی سپورٹ کامپلیکس کے اندر سوینگ پول کا افتتہ عمل میں آیا جس کے بعد گول گنڈا بی جی آر جونیر کالیج گول گنڈا نیو ڈگری کالیج کے اندر لاکڈون سے پہلے علی جناب اکبر الدین اویس صاحب نے اپنے اپنے ٹرس کی جانب سے جو جس ٹرس کے چیئرمن بھی ہے سالارے ملت ایجوکیشن ٹرس کے اور اس ٹرس کی جانب سے ڈگری کالیج کے اندر اور جونیر کالیج کے اندر میں سمجھتا ہوں پچھلے تین سے سالے تین سال تک چار سال تک وہاں کے لچر ایٹس کو ان کی ٹرس کی جانب سے تنخواہ دی جاتی تھی جس کے بعد اکبر الدین اویس صاحب نے ایک مرتبہ جونیر کالیج ڈگری کالیج کا معنی کرنے کے بعد وہاں پر لیبلیری کی ضرورت تھی اور وہاں پر لائپس کے اندر اور بچوں کو فرنیچر اور وہاں پر کمپیوٹر کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں کو خریب خریب اسی سے پچھے سی لاغت کی لاغت سے وہاں پر تمام لیبلیری کا کمپیوٹر کا لائپس کا ان پرنیچر کا ان تمام چیزوں کا انتظام کیا گیا میں میری جانب سے اور کالیج کے تمام اسٹاپ کی جانب سے حلقے کاروان کی عوام کی جانب سے حبیب ملد اکبر الدین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ آج وہاں پر بھی افتتہ عمل میں آیا لائپس کا لائپلیری کا تمام چیزوں کا معنی کیا گیا اس کے بعد گول کنڈا سالہ رے ملد فوٹبال گیرونڈ کے اندر ٹور لائٹنگ اور وہاں کا جو بھی کام تھا ان تمام کاموں کا افتتہ عمل میں آیا جس کی لاغت خریق قریب ایک اور کی لاغت سے ٹور لائٹنگ دیگر کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اور اس کے بعد حکیم پیٹ کنٹے کے اندر سالہ رے ملد جو پارک کو آج افتتہ عمل میں ہے جناب حبیب ملد اکبر الدین صاحب کی ہاتھوں سے افتتہ عمل میں کیا گیا اس پارک کے اندر عوام کو یہاں کے حکیم پیٹھو یا آزو بازوک کے تمام اتناف کے لوگوں کے لئے یہاں پر ماننگ ایوننگ واک گئی یہاں پر سالت دی گئی اور اسی طریقے سے بچوں کو کھیلنے گھنے کے لئے جھولے اور اوپن جیم کا بھی انتظام کیا گیا اور اس کا بھی آج افتتہ عمل میں ہے جس کی لاغت خریب خریب پچھنو لاکھ کی لاغت سے آج سالہ رہ ملد پارک کا افتتہ عمل میں آم اور یہاں کا بھی معنی کی ہے میں پھر ایک مرتبہ جناب نخب ملد حسد الدین صاحب کا صدر محترم کا آج شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھے ساتھ حبیب ملد ملد اکبر الدین صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج کے جو پروگرام کے اندر حلق کاروان کے میرے تمام کارپیٹر تھے کاروان کے سامی آدو نانانگر کے نصیر صاحب لنگلوز کے وجی احمد صدیقی صاحب ٹولی چھوکی کے فرانس صاحب گولکنڈا کے بدرودین صاحب اور میری جماعت کے تمام صدر محترم دین ایکٹیو ورکرز اور محبان مجلس آج کے پروگرام میں شامل تھے ان تمام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے حلق کاروان کے میری نوجوانوں سے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی بستی کے اندر جو بھی مسائل رہیں گے یا مجھ کو یا میری جماعت کے صدر مطمئدین کو یا میرے کارپرلرز کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل کو زل سے زل جو ہو سکتا حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی پھر ایک مرتبہ شکریہ دا کرتا ہوں جناب نخبی ملت اکبر اندین صاحب کا شکریہ موسیقی موسیقی